حضراتِ زیوکار اس کے لیے یہ رکو اللہ کی پہچان اور کفر کی باطل کی ساری سرکوبی کے لیے یہ بڑا اہم رکو ہے اور اس رکو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اللہ رب العالمین لفظِ کل کا استعمال فرما رہے ہیں یہ لفظِ کل یہ ہر ایک شخص کو شامل کر رہا ہے جو جو قرآن کا قاری ہے قرآن کا پڑھنے والا ہے قرآن کا سیکھنے والا ہے سکھانے والا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے اب انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو ختم کر دیئے اب دنیا کفر تک اللہ کی بات اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے اور ہم پر یہ لازم کیا گیا ہے کہ ہم اس کل کا پیغام آگے پہنچائیں بھلے اس کے لیے ہمیں اپنی جان سے گزرنا پڑے ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے آزمائشوں کے ایک لمبے دور میں ہم داخل ہو جائیں اللہ کی رضا مل جائے تو ایسی آزمائشیں اور ایسی مصیبتیں اللہ رب العالمین کی محبت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی رضا کے مقابلے میں یہ تکالیف کوئی معنی نہیں رکھتی اس لیے خلوص دل کے ساتھ بندے کو جب اللہ رب العالمین کی پہچان حاصل ہو جائے تو پھر اسے اس پر ڈٹ جانا چاہیے چاہے جو بھی معاملہ ہو جائے اور انسانیت کو سنبھالنے کے لیے ان کو سمارنے کے لیے ان کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم میں وہ گروہ اور وہ گیٹس پیدا کہیے ہیں جن کی بنا پر اللہ نے ہمیں ساری امتوں پر سارے لوگوں پر خیر بالا بنایا ہے کنتم خیر امت تم سب سے بہترین گروہ ہو تمہاری امت سب سے بہترین امت ہے اس لیے کہ تم دنیا کو بتلاتے ہو کہ یہ دستور حیات کے مطابق کام ہے اور یہ دستور حیات کے مخالف کام ہے تمہیں اس بات کا علم دیا گیا ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے تم نے دنیا کو بھی یہی بتلانا ہے جو سبق تمہیں دیا گیا جس منحج پر تمہیں کھڑا کیا گیا جو تمہاری اساس بنایا گیا تم نے اسے اپنے آخری سانس تک سنبھال کر لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے اور یہ ذہن میں رکھو کہ اگر آج کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے کسی غلط کاری میں ملقوث ہوتا ہے اور پھر تم پر اعتراض کرتا ہے یا تمہاری توحید پر قدغن لگاتا ہے اور اس پر نئے نئے اعتراضات کھڑا کرتا ہے یا تمہیں تمہاری پچھلی گناہوں والی زندگی یاد کرواتا ہے تو اے مسلمانوں یہ یاد رکھو لا تسألون عن ما اجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون پہلے تو تم نے کافروں کو یہ کہا کہ دیکھ لو اگر تو تم خود یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی زمین و آسمان کی مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا ہے اللہ ہی خالق و مالک ہے تو پھر تم خود دیکھ لو کہ ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو یا ہم گمراہی میں ہیں یا تم گمراہی میں ہو اپنا فیصلہ تم خود کر لو اب اسی سوال کو ایک نئے انداز میں ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کل آپ ان سے کہہ دیجئے لا تسألون عن ما اجرمنا جو جرم ہم نے کیے ہیں جو تمہاری زبان میں جو آج تم کہہ رہے ہو کہ دنیا کا عمل اسلام کی وجہ سے خطرے میں پڑا ہوئے ہیں مسلمان دہشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں یہ مدارس یہ مساجد یہ دم درود کی بجائے اب بم برود والی بن گئی ہیں یہ لوگ تم پر اعتراضات کر رہے ہیں یہ جہاد کو نیچہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو ایک ماننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر تسلیم کرنا قرآن کے مطابق زندگی گزارنا اور لوگوں کے حقوق ان کو فراہم کرنا اور ہر ایک کو اس کا حق دے دینا اور معاشرے کی گندی مچنیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اٹھ کرے ہونا اگر یہ جرم ہے اللہ تم سے ہمارے اس جرم کے مطالق سوال نہیں کرے گا اے کافروں تم ہماری اتنی فکر نہ کرو کہ اللہ تم سے پوچھے گا جو جرم ہم نے کیے ہیں جو تمہاری نظر میں ہم آج مجرم بنے ہوئے ہیں تم ہمیں دہشت گرد قرار دے رہے ہو تم ہمیں بنیاد پرست قرار دے رہے ہو یہ تمہاری نظر میں جرم ہیں لا تسألونا اما اجرمنا بڑے بڑے یہودی علیم عیسائی علیم ہندووں کے بڑے بڑے پندت وہ آج بھی اس بات کو لوگوں کے درمیان مشہور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے مجاہدین کے کسی علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہی مشہور کر دیا جاتا تھا کہ اسلامی فوج ہیوانوں کی فوج ہے عورتوں کی عزت راستے میں ہی لوٹ لیتی ہے لوگوں کا مال اسباب لوٹ لیتے ہیں ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں اس لیے مسلمانوں کے جو اکس لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا مسلمانوں کے متعلق جو عقائد مشہور کیا جاتے تھے وہ اس قدر بھیانک ہوا کرتے تھے کہ لوگ اسلام کا نام سن کر تھر تھر کامپنا شروع کر دیتے تھے کہ ناؤزو باللہ پتہ نہیں یہ مسلمان کتنے خونخار لوگ ہیں اور آج بھی امریکہ کے اندر یورپ کے اندر داڑی والے حضرات کو جس قدر خوفناک انداز میں بنا کر پیش کیا جاتا ہے آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیجئے جتنے بھی فلموں کے اندر ویلن بنائے جاتے ہیں کارٹونز کے اندر جو بچوں نے دیکھنے ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی ویلنز بنائے جاتے ہیں اس میں اس کی داڑی ضرور رکھی جاتی ہے جس میں یہ فروغ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو داڑی والے ہوتے ہیں یہ دہشتگرد ہیں یہ بنیاد پرست ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے تمہیں ہماری اتنی فکر کرنے کے ضرورت نہیں تم جو مادیت کے دلدادے ہو مادیت کے پیچھے بھاگنے والے ہو دنیا کے وسائل پر یقین کرنے والے ہو اور صرف دنیا پر ہی بروسہ کرنے والے ہو تمہیں ہماری فکر کرنے کے ضرورت نہیں جیسے صحابہ کرام کو ایک بادشاہ نے آفر کی کہ تم بھوکے ننگے لوگ تم میرے دربار میں آگئے مجھ سے ٹکر لینے کے لیے آگئے تمہارے پاس تو ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں تمہارے پاس تو تمہاری تلوار ڈالنے کے لیے نیان تلق موجود نہیں ہے چیتھڑوں میں اپنی تلوار لپیٹ کر میرے پاس آگئے ہو چلو تم نے گستاخی تو بہت بڑی کی ہے لیکن تمہاری غربت کو دیکھتے ہوئے تمہاری کمزوری کو دیکھتے ہوئے میں تم پر پہلا احسان یہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور دوسرے احسان میں تم پر یہ کرتا ہوں کہ ہر بندے کو ایک اونٹ غلے سے بھر کر دیتا ہوں اور ساتھ میں ایک ایک جوڑا فری میں دیتا ہوں جتنا تمہارا لشکر ہے سب کو ایک ایک سوٹ ایک ایک اونٹ اور اس کے اوپر غلہ لاد کر دے دیتا ہوں چپ چاپ واپس شلے داؤ ہمارے احسان مند رہو ہمارا کھاؤ ہمارا پیو ہمارا شکر ادا کرو اور ہماری چاکری میں بس لگے رہو ربعی بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں اس کے قالین کے اندر نیزہ گھاڑ کر کہا کہ جس نیزے کا اور جس تلوار کا تو مزاق اڑا رہا ہے اللہ کی قسم کل میدان جنگ کے اندر میں تجھے بتاؤں گا کہ اس کی کاٹ کیسی ہے اور اللہ کے فضل سے اس کا سر کل کو جب کاٹ کر لائے سارے فارسی لشکر کو شکست دی اسلام کا بول بالا ایران کی سرزمین کے اوپر کیا تب اسلام کے اس عظیم مجاہد میں بتلایا کہ اسلام اگر تلوار کا استعمال کرتا ہے تو وہاں کرتا ہے جہاں گی سیدھی انگلی سے باہر نہیں نکلتا لا تسألون عمّا اجرمنا ہم برے نہیں ہیں لیکن اگر تم ہمارے ساتھ ٹکر لوگے باز نہیں آوگے اسلام کا مزاق اڑانے سے نہیں رکوگے تو پھر تو ہم جہاد کا سہارا لیں گے وَلَا نُسْأَلُ عمّا تَعْمَلُونَ کل قیامت کا جب دن آئے گا تو تمہارے جرائم کے مطالق تمہاری حرکتوں کے مطالق تمہارے شرک کے مطالق اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کر رہا ہے اگر کوئی بندہ غلط کاریوں میں پڑا ہوا ہے کفر اسلام کے خلاف اپنے سارے سازشی قوتیں لے کر آ چکا ہے تو کافروں کو اس بات کا حکم دے دیجئے ان کو بتلا دیجئے ان کے کانوں میں باڑھ ڈال دیجئے کہ جو حرکتیں ہم نے کی اس کے مطالق تم سے نہیں پوچھا جائے گا اور جو تم کام کر رہے ہو اس کے مطالق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہدایت والے ہیں عیسائیت سب سے زیادہ برحق ہے بدمت زیادہ برحق ہے ہندو سماج سب سے اونچہ ہے یہودیت اچھی ہے اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے عامال کے مطالق ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اور ہمارے عامال کے مطالق تم سے نہیں پوچھا دائے گا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تمہارے لیے تمہارے دین اور ہمارے لیے ہمارا دین کُل آپ ان سے یہ بات بھی کہیے يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا کل قیامت کا دن ہوگا وہ رب کہ جس رب سے تم بھاگ نہیں سکتے ہاں وہ ہمارا رب وہ ہمیں جمع کرے گا تمہیں بھی جمع کرے گا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ پھر وہ ہمارے اور تمہارے دنمیان فیصلہ کر دے گا وہ بڑا بہترین فیصلہ کرنے والا بڑا بہترین بڑا خود جاننے والا ہے اسے معلوم ہے کہ حق پر کون ہے اور جب اس کا فیصلہ ہوگا تب تمہیں بھی پتا لگ جائے گا کہ حق والا کون ہے ہم تم سے لڑتے نہیں ہم تم سے بحث نہیں کرتے ہم تو جھگڑا ختم کرتے ہیں ہم تو تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو کام کیے ہیں اس کے جواب دے بھی تم ہوں ہم اس کے جواب دے نہیں ہیں کرے کوئی بھرے کوئی اللہ کی ہاں یہ حصول نہیں لا تذر واضعا تم وزرہ افرا کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی جو حرکتیں تم کر رہے ہو میں کیسے اس کا جواب دے ہو سکتا ہوں اور اگر تمہیں اختلاف ہے تم بات کو نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے کل قیامت کا دن جب آئے گا اللہ فیصلہ کر دے گا اور جب فیصلہ ہو جائے گا اور تمہیں بات کی سمجھ آ جائے گی پھر تم پلٹنے کی بات کرو گے کہ ہائے ہم واپس پھیر دیے جائیں ہم واپس چلے جائیں ایک موقع واپس مل جائے اللہ رب العالمین تب فرمائیں گے اب ایسا موقع ملنے کا نہیں دنیا میں ہر مسلمان تجھے یاد کرواتا رہا تجھے بتلاتا رہا کہ شرک جیسی گندی بیماری سے باز آ جا رک جا اللہ کو ایک مان لے ایک وحدہ ولا شریک کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے لیکن تُو نہیں مانا اب جب فیصلہ ہو چکا ہے تُو نے دنیا میں ہمیں بھلا کر رکھا آج سزا یہ ہے کہ ہم تجھے بھلائے دیتے ہیں وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ اللہ کے فیصلے بڑے باکمال ہوتے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے قُل ان سے یہ بھی کہہ دے جئے اَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَقَاءَكَلَّ ذرا وہ معبود تو دکھاؤ شریک بنایا ہے اللہ کا شریک اول تو کوئی ہو نہیں سکتا انتہائی اہم بات ہے یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ تم نے کسی کو شریک کھڑا کر دیا یار تم بھی اکل والے ہو بلا وجہ تو نہیں شریک ٹھہرایا ہوگا ذرا دکھاؤ کون سا شریک تم نے بنایا ہے پھر ہم دیکھیں اس کی کون سی ایسی صفتیں تھیں جن کو دیکھ کر تم نے اسے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا اسے اللہ کے برابر کر دیا ہمیں بھی تو پتا لگے دنیا جاتی ہے بڑے بڑے درباروں پر جاتی ہے بڑی بڑی جگہوں پر جا کر سجدے کرتی ہے بڑی بڑی جگہوں پر جا کر بچنے اور بچانے کے سوال کیے جاتے ہیں لیکن پچھلے دنوں میں جو دھماکہ ہوا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر اللہ رب العالمین حفاظت میں رکھے اس وطن کو اس کے رہنے والوں کو لیکن اللہ کی طرف سے یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ جناب جس جگہ پر ایسا واقعہ ہو رہا ہے وہاں پر جب اللہ کا حکم آ جائے تو بڑی بڑی ہستیاں بھی ناکام ہو جاتی ہیں کوئی وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا ہے جب اللہ کا حکم آ جائے اور دنیا تو بڑی بڑی کوششیں کرتی ہے بڑے بڑے معاملات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر سوال یہ آتا ہے جن صفات کی بنا پر تم نے دوسروں کو اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا اللہ کے برابر کر دیا ذرا بتلاو تو ان میں کونسی ایسی صفات تھی جو تمہیں اللہ کے اندر نظر نہ آئیں ان کے اندر نظر آئیں اور تم نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا یہاں پر آ کر اللہ فرماتے ہیں کل لا ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تمہارے سامنے اس کی ایک بھی صفت پیش کر سکے ہو ہی نہیں سکتا اور ہم نے سورہ روم کے اندر پڑا تھا آپ ان سے پوچھئے اللہ اللہ خلقاکم ثم رزقاکم وہ اللہ جو تمہیں رزق تا کرے تمہیں کھلائے تمہیں پلائے تمہیں مارے تمہیں پیدا کرے جو اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہو کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا کام کر سکتا ہے کسی کو رزق دے کسی کو پیدا کرے کسی کو زندہ کرے کسی کو مارے کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا کام کر سکتا ہے پھر اللہ خود ہی جواب دیتے ہیں سبحانہ اللہ بڑا پاک ہے بلکہ وہ بڑا بلند بھی ہے اس شرک سے جو تم اس کے نام کرتے ہو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا کتنے لوگوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کتنوں کو اللہ کے ساتھ اس کے معاملات میں اس کے اسماع صفات میں اس کی ربوبیت میں شریک ٹھائرا دیا اور پھر حضرت انسان کو توحید کی باتیں کڑوی لگے حضرت انسان کو پھر توحید کے اوپر اعتراض ہو کہ نئی جی وہ بھی کرنے والے ہیں میرا بھئی اولیاء اللہ کا احترام ایمان کا حصہ ہے جب تک ہم اولیاء کا احترام نہیں کریں گے ان پاکیزہ حسنیوں کا احترام نہیں کریں گے اللہ کی قسم ہم دین کو نہیں سیکھ سکتے ہیں کتنے اولیاء اللہ نے کتنے اللہ کے ان ولیوں نے اپنی زندگیاں تج کر کے اسلام کو ہمطلق پہنچایا لیکن بعد کے آنے والے لوگ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے آخری وقت میں مخاطب کر کے فرمایا اے مسلمانوں مجھے اسی طرح سے میری شان کے اندر نہ بڑھانا جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا بڑھاتے بڑھاتے اتنا غلوف کیا کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور اللہ لانت کرے اللہ لانت کرے یہودیوں کے اوپر عیسائیوں کے اوپر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا سی بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تجعلو قبر عیدہ میری قبر کے اوپر مزار اور میلہ اور یہ آنے جانے کی جگہ نہ بنانا میری قبر کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا اللہ کے بندوں صحابہ کے پاس سب سے بہترین قبر موجود تھی لیکن انہوں میں ان سے کسی ایک نے بھی ایسا کام نہیں کیا دنیا نے بتوں کی عبادت کی دنیا نے اپنے وقت کے اندر پانچ بڑے بت بنا کر عبادت کی ہے قوم نوح کے پاس پانچ بت تھے ود سوا یعوث یعوخ نصر سورہ نوح کا مطالعہ کیلئے اللہ پانچوں کے نام دکھر کرتے ہیں اور سب کے ساتھ حقیدہ جڑا ہوئے یہ اولادیں دیتا ہے یہ نفع نقصان کا مالک ہے یہ دن رات کو لے کے آتا ہے یہ بارشیں برساتا ہے یہ ہمیں ہمارے اعمال پر عجر دیتا ہے پانچتن پاک بنا کر یہ لوگ ان سے وسیلے رحمتیں طفیل صدقیں واسطیں ڈال ڈال کر دعائیں کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے اس جرم کی پاداش میں ادخلو نارا ہم نے ان سب کوئی جہنم کے اندر داخل کر دی اور آج کا مسلمان بھی تو یہ کرتا ہے گاڑیوں کے پیچھے گروں کے اوپر محمد اللہ حسن حسین علی فاطمہ ان پانچوں کو جوڑ کر لفظ اللہ لکھا ہوتا ہے یعنی اللہ کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تو ہے نہیں ان پانچ کو ملاو تو اللہ بنتا ہے یہ تو عیسائیت سے بھی اگلی بات کر دی کہ عیسیٰ مریم اور جبریل مل کر اللہ بنتے ہیں اور انہوں نے پانچ کو ملا کر اللہ بنا دی انہوں نے اللہ کا انکار کیا انہوں نے بھی اللہ کا انکار کر دیا اللہ رب العالمین کے ہاں شرک کی کوئی دلیل نہیں اور کسی کافر کے پاس بھی موجود نہیں ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے شرک کی کوئی دلیل ایک بھی اتاری ہی نہیں آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ اپنے جو شریک تم نے ٹھہرائے ہیں ان کے اندر کوئی ایک صفت بھی ہے تو اس کو دکھائیے پتلائیے کہ اس کے اندر یہ صفت موجود ہے مان لیا جاتا ہے یہ بڑی کرنی والا ہے یہ ہماری پکار کو سنتا ہے پھر پتہ لگے گا کہ اگر یہ پکار کو سنتا ہے تو اگر یہ پنجاب کا رہنے والا پنجابی اور اردو کا جاننے والا ہے اگر کوئی اس کو عربی میں پکارے تو اس کی پکار کا جواب دے گا جو دنیا میں عربی نہ جان سکا وہ مرنے کے بعد عربی جانتا ہوگا کوئی سرائکی میں اس کو پکارے جو دنیا کی بولیوں میں سے اس کو بولائے کیا یہ اس کی بولی کو سن سکے گا سمجھ سکے گا اور کتنے فاصلے سے سنے گا اور جب جب اس کو پکارو گے تب تب سنے گا جب بیس بندے اس کو ایک ہی ٹائم پہ پکاریں گے تب بھی سنے گا اور جب یہ سب کی سن لے گا سمجھ بھی سکے گا سب کی سمجھ لے گا تو سب کا جواب بھی ایک وقت میں دے سکے گا اللہ کے بندوں کون کون سے اعتراض نہیں جو اس پہ لازم نہیں آتا اس لئے اللہ کہتے ہیں کل لا ہرگز نہیں یہ دے ہی نہیں سکتا بل ہو اللہ العزیز الحکیم تیرا جو رب ہے تو اس کو اگر دیکھے تو وہ اللہ ہے العزیز بڑا ہی زبردست ہے تو کبھی اس کو پہچان تو سئی کبھی اس کی پہچان حاصل تو کر الحکیم اس کے فیصلے باکمال ہوتے ہیں حکمتوں والے ہوتے ہیں اس نے تجھے اکل عطا کی ہے اپنی حکمت کے ساتھ تجھے اکل والا بنایا ہے اس کے فیصلے بڑے زبردست ہیں زمین و آسمان کے اوپر غور کر رات اور دن کے آنے جانے پر غور کر اس رات کے اندھیرے کو پھاڑ کر دن کا اجالہ راب داخل کرتے ہیں ہوا اور زمین کے درمیان بادنوں کو کھڑا کر کے ہوا کے زور کے اوپر ان کو چلا کر ان میں سے پانی برسا کر تیرے لیے اکل کا سمان کر کے تیرے لیے کتنی نشانیاں کھڑی کرتے ہیں پھر تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام اپنی وفائیں کرے تو پھر یہ تیری وفاداری کا ثبوت تو نہ ہوا پھر تو تو اللہ کے ساتھ وفادار نہ ہوا اس لیے اللہ فرماتے ہیں بلہو اللہ العزیز الحکیم اپنے رب کو پہچان کے وہ بڑا زبردست ہے بڑی حکمتوں مال ہے اللہ ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے